راجنیتی کس قدر استرہین ہوتی جا رہی ہے آج اس کا ایک اور نمونہ سامنے آیا ڈکٹر امبیٹ گر انٹرنیشنل سینٹر کے ادھاٹن کے وقت آج نریندر موڈی نے راہل گاندی کے مندر جانے پر قرارہ ویانگ کیا اس کے بعد کانگریس نیتہ مڑی شنکر ایر نے موڈی کو لے کر ویوادہ اسپد بیان دیا ہے ایر کے انصار مجھ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت نیچ قسم کا ہے اس میں کوئی سبھتن نہیں ہے اور ایسے موکے پر اس طرح کی گاندی راجنیتی کی کیا آشکتہ ہے اس بیان میں موڈی کا نام لیے بینا ایر نے نیچ شبد کا اپیوک کیا ہے گورتلا بے کی موڈی نے ادھاٹن کے موکے پر راہل گاندی کا نام لیے بینا کہا تھا کہ جو راجنیتی دل بابا صاحب کا نام لے کر راجنیتی کرتے ہیں انہیں اب بابا صاحب نہیں بابا بھولے زیادہ یاد آ رہے ہیں نارندر موڈی نے گرووار کو میٹ کر انٹرنیشنل سینڈر میں ہوئے کارکرم میں یہ بات کری انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیش جاتی کے نام پر بٹ کر ویسا آگے نہیں بڑھ پائے گا جیسا اسے بڑھ نہ چاہے اسی موکے پر موڈی نے راہل گاندی کے منزل جانے پر بھی سنجھ کہتا راہل کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جو راجنیتی دل بابا صاحب کا نام لے کر راجنیتی کرتے ہیں انہیں اب بابا صاحب نہیں بابا بھولے زیادہ زیادہ رہے ہیں اسی بیان پر مانی شنکر ایر نے اپنی پتی کریا دی ہے اور وہ بھی جبکہ امبیٹ کر جی کے یاد میں ایک بہت بڑا عمارت یہاں اس کا ادھگاٹن ہو رہا ہے مجھ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت میچ قسم کا آدمی ہے اس میں کوئی سبیتہ نہیں ہے اور ایسے موقع پر اس پرکار کی گندی راجنیتی کی کیا عوشکتہ ہے گور طلب ہے کہ ایر کو سنجیدہ نیتاؤں میں شامل کیا جاتا ہے ایسے میں انہوں نے نیچ جیسے شبد کا پریوک کر ان لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا جو مڑی شنکر ایر کو پربود مانتے تھے